جر کی ہتیاں ہوئی اور ہتیاں ہونے کے بعد آج دس دن ہو چکے ہیں لیکن ناران نے مرنے سے پہلے جن ملیمان کے نام بتایا تھے ابھی تک ان کو ارشنی کیا اس لیے ہمارے گزر سماج میں ناراج کی ہے اور آج گزر سماج کے سارے یوہا لوگ اکٹے ہو کے آئے تھے ہمارے پاس ہم نے کہا بھئی ہم بات کرتے ہیں تو ابھی ہم نے ایس پیسا کو کیاپن دیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے تدکہ لے تو ایس سائیٹی کا گٹھن کریں تاکہ وہ ملیمان جلدی جلدی گرپتار ہو اور دوسرا یہ ہے کہ گرپتاری کے بعد جو ہے ان کو پھر کیس کو فاسٹ ایک میں دیا جائے تھا کہ جلدی پس میں فیصلہ ہو اور اچاروں کو جلدی سجا مل جائے اس بات تو ان نے ان کو کہا بھئی یہ نہیں کیا تو آٹھ تاریخ بات میں آٹھ تاریخ کو پھر ہمارے سماج کے وسط اور ہندولنٹ کیا جائے گا تو پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے اب دو جو گرپتاری کی گئے وہ ان میں نام نہیں تھا لیکن پولیس کو پتہ لگا یہ بھی ملیم ہے ایسا انہوں نے بتایا تو وہ تو کوئی بات نہیں لیکن مین ملیم پکڑ میں آئیں گے تبھی تو پتہ لگے گا کیونکہ برتک نے یہ کہا کہ یہ دو تین خط میں جائے نام بتایا اور باقی کے لئے کہا کہ انہوں نے پٹی باندھ رہی تھی موہن پہ اس لیے ہمیں پچان نہیں پھایا تو وہ دونوں پکڑ میں آئیں گے تو وہ ہی بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے یہ دونوں بھی تھے نہیں اگر ہے تو یہ بھی دوشی ہے ان کے خلاف کار بھی پکڑا اچھے ہی ہے ہم نے آٹھ سارے چاہتے ہیں اس کے بعد پھر سماج تے کرے گا تو یہ ہی ہے کہ ہم گیرا وڑا کریں گے پردشن دریں گے جو بھی ہمارا لوگتانتری طریقے سے بھی رو دوں باقی پھر سلام باقی پھر سلام مساء باقی پھر سلام باقی پھر سلام موسیقی موسیقی